موسیقی 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 اگر تو ہمارے پاس کوئی لیڈ میگنٹ موجود ہے یعنی کہ کوئی ای بک ہو گئی کچھ بھی ہو گیا کوئی پی ڈی ایف فائل ہو گئی جو کہ ہم فرام کرنا چاہتے ہیں لوگوں کو دینا چاہتے ہیں فری میں اور بدلے میں ان سے ان کا ای میل حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس حوالے سے اپنے لیڈ میگنٹ کو ڈیزائن کریں گے اب دیکھیں یہاں پر میں ایک پی ڈی ایف فائل فری میں دینا چاہتا ہوں جو کہ ای بک ہے تو میں اس کو یہاں پر ڈیزائن کروں گا سب سے پہلے تو آپ اگر تھوڑا سا نیچے آئیں تو یہاں پر آپ کو باکس اپیرنس کا آپچن دیکھنے کو ملتا ہے یہاں سے آپ کچھ سیٹنگز کریں گے جیسا کہ بیک گراؤنڈ کلر کے لیے آپ یہاں سے تھوڑا سا گری کار لیں اور اسی کے ساتھ اگر ٹیکس کلر کی بات کریں تو اس کو آپ بلیک ہی رہنے دیں پھر اسی طرح باکس ورد کے اگر بات کریں تو اس کو ہم یہاں پر تین سو چالیس کر دیتے ہیں اور اسی طرح اگر ہم بارڈر کلر کی بات کریں تو اس کو یہاں سے ہم مینج کریں گے اور اپنی ویب سائٹ کے حوالے سے کلر کا انتحاب کریں گے ہماری ویب سائٹ پر عام طور پر ریڈ سا کلر استعمال کیا گیا ہے تو ہم اس کا انتحاب کر لیں گے اسی طرح بارڈر ورث کی بات کریں تو اس کو ہم چار کر دیں گے اور بارڈر سٹائل کی بات کریں اس کو ڈیشٹ کر دیں گے اب آپ ذرا یہاں پر دیکھیں تو یہ کچھ اس طرح دکھائی دے رہا ہے ہم اس کو ذرا سلیکٹ کریں گے اور یہاں سے اس کو سینٹر کر دیں گے اب دیکھیں یہاں پر ہم ایسا کریں گے اس جگہ آ کر ہم انٹرپریس کریں گے اس کو نیچے لے جائیں گے اور یہاں پر ہم اپنے لیڈ میگنٹ کی تصویر ڈالیں گے تو ایڈ میڈیا پر کلک کریں اپلوڈ فائلز اور یہاں پر سلیکٹ فائلز یہاں سے آپ نے اپنے لیڈ میگنٹ کی تصویر کا انتحاب کرنا ہے تو میں یہاں پر ڈیکسٹ اپ اور یہاں پر یہ والی ایک کتاب ہے جو کہ میں فری دوں گا تو میں اس کا انتحاب کر لیتا ہوں اب دیکھیں یہ اپلوڈ ہو چکی ہے تو میں یہاں پر انسرٹ انٹو پوسٹ پر کلک کروں گا اب دیکھیں یہ یہاں پر آ گئی تو میں سب سے پہلے تو اس کو سلیکٹ کروں گا اور یہاں سے اس کو سینٹر کر دوں گا اب دیکھیں یہاں پر جو کہ میں لیڈ میگنٹ کی تصویر لگا رہا ہوں اس کا بیکڈراؤن کلر وائٹ ہے تو میں یہاں پر آؤں گا اور یہاں پر بھی بیکڈراؤن کلر وائٹ کر دوں گا اس سے یہ ہے کہ لیڈ میگنٹ صحیح دکھائی دے گا اب میں یہاں پر اس کے بارے میں کچھ لکھوں گا میں یہاں پر آیا انٹر پریس کیا اور پھر میں اوپر گیا یہاں پر یہاں پر میں اس اپنے لیڈ میگنٹ کے بارے میں کچھ لکھوں گا جیسا کہ یہ ایک کتاب ہے ای بوک ہے تو میں یہاں پر لکھوں گا فری کتاب کا نام یہ لکھنے کے بعد میں اس کو بھی سلیکٹ کروں گا اور اس کو بھی سینٹر کر دوں گا اب دیکھیں یہ تو ہو گیا لیڈ میگنٹ کو ڈیزائن کیسے کرنا ہے آپ اپنے حساب سے اسی طرح ڈیزائن کریں گے اگر آپ نے کچھ لکھنا ہے آخر میں تو آپ یہاں پر بھی کچھ لکھ سکتے ہیں میں یہی کہوں گا آپ جتنا اس کو سمپل رکھیں گے اتنا اچھا لگے گا اب میں یہاں پر اس کو اپ ڈیٹ پر کلک کر دیتا ہوں اب میں اپنی ویب سائٹ پر آتا ہوں اور اس کو ری لوڈ کرتا ہوں دس سیکنڈ میں انتظار کروں گا اب دیکھیں یہاں پر تو میرا لیڈ میگنٹ کچھ اس طرح دکھائی دے رہا ہے جو کہ کافی بہتر ہے لیکن میں جو یہ ٹیکس ہے اس کو تھوڑا بولڈ بھی کر سکتا ہوں اور اس کو مزید بہتر کر سکتا ہوں تو میں واپس آؤں گا یہاں پر اور یہاں پر اس کو میں بولڈ کر دوں گا تھوڑا سا تاکہ بڑا دکھائی دے اور یہاں سے میں اس کو اپ ڈیٹ کر دوں گا اب دیکھیں آپ نے ایک اور چیز یاد رکھنی ہے وہ یہ کہ جب آپ نے اس کو مکمل ڈیزائن کر لینا ہے تو آپ نے سب سے آخر میں آنا ہے اور یہاں پر دیکھیں اینیبل ٹیسٹ موڈ اس کو آپ نے نو کر دینا ہے کیونکہ اب آپ اس کو لائیو کرنے جا رہے ہیں تو اس کو آپ نے نو کر دینا ہے کرنے کے بعد آپ اپ ڈیٹ پر کلک کریں گے تو یہ تو ہو گیا ہمارا لیڈ میگنٹ ڈیزائن کرنے کا طریقہ کہ ہم اس طرح ڈیزائن کریں گے اب دیکھیں لیڈ میگنٹ آپ کے پاس کیا کچھ ہو سکتا ہے آپ کوئی ای بوک جیسا کہ یہاں پر دکھائی دے رہی ہے رکھ سکتے ہیں یہاں پر کوئی منی کورس رکھ لیں یہاں کوئی ویبینار یہاں پر کوئی گائیڈ یہاں پر پی ڈی ایف وغیرہ یہاں پر آپ لیڈ میگنٹ کے طور پر رکھ سکتے ہیں اب ہم بات کریں گے کہ اگر ہمارے پاس لیڈ میگنٹ ہے ہی نہیں یعنی کہ کوئی چیز ہمارے پاس مجود ہی نہیں جو ہم فری میں لوگوں کو دے سکیں تو ہم کیا کریں اب دیکھیں فری کا لیڈ میگنٹ حاصل کرنے کا بھی ایک طریقہ کار ہے اس طریقہ کار کو سمجھنا آپ کے لیے بے حد ضروری ہے تو آپ فری میں لیڈ میگنٹ کیسے حاصل کریں گے اس کو ہم عملی طور پر سمجھتے ہیں اب دیکھیں فری کا لیڈ میگنٹ حاصل کرنے کے لیے آپ نے سب سے پہلے کسی بھی براؤزر پر آنا ہے اور یہاں پر آپ نے لکھنا ہے idplr.com اس ویب سائٹ کو آپ کہیں پر لکھ لیں تاکہ آپ کو یاد رہے یہاں سے آپ نے فری کا لیڈ میگنٹ حاصل کرنے ہیں آپ کلک کریں گے اب دیکھیں یہاں پر یہ آپ کے سامنے ویب سائٹ اوپن ہو گئی ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کافی زیادہ ایسی چیزیں ہیں جو کہ آپ فری میں لوگوں کو دے سکتے ہیں یہاں سے ڈاؤنلوڈ کر کر لیکن یہاں پر ایک مسئلہ ہے وہ یہ کہ یہ چیز فری نہیں ہے لیکن ایک اور پلس پوائنٹ ہے وہ یہ کہ اگر آپ اس پر سائن اپ کرتے ہیں پہلی بار تو آپ کو دو ڈاؤنلوڈ کرنے کے آپشن ملتے ہیں دو چیزیں آپ یہاں سے فری میں ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو آپ نے بھی ایسا ہی کرنا ہے یہاں پر آپ ریجسٹر فار فری پر کلک کریں گے یہاں پر آپ تھوڑا سا سکرول ڈاؤن کریں گے اور یہاں پر دیکھیں تو آپ کو نظر آ رہا ہوگا فری میمبر آپ نے اس پر کلک کرنا ہے یہاں پر آپ کلک ہے تو ریجسٹر فار فری یہاں پر آپ نے اپنا ای میل دینا ہے یہاں پر آپ دوبارہ اپنا ای میل دیں گے یہاں پر آپ چیک مارک لگائیں گے اور پھر آپ نیکسٹ پر کلک کریں گے اب دیکھیں آپ کی ای میل پر ایک کنفرمیشن لنک انہوں نے بیجا ہوگا اس پر آپ کلک کر کر اپنا اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں اس سے یہ ہے کہ آپ کو دو ڈاؤنلوڈ کرنے کے آپشن مل جائیں گے جب آپ اکاؤنٹ بنا لیں تو آپ واپس آئیں اور لاغن کر سکتے ہیں کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر دیکھیں تو یہ سرچ کا آئیکن ہے اس پر جانا ہے اور یہاں پر اڈوانس سرچ پر کلک کرنا ہے یہاں پر آپ نے آل آف دیس ورڈز پر یہاں پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر آپ نے وہ کیورڈ لکھنا ہے جو کہ آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ کوئی بھی پی ڈی ایف ہے یہاں پر کچھ بھی ہے ایسی پروڈکٹ جو آپ فری میں دینا چاہتے ہیں اس حوالے سے کوئی کیورڈ لکھیں گے جیسا کہ میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں ڈیجیٹل مارکیٹنگ یہ لکھنے کے بعد آپ سکرول کر کر تھوڑا سا نیچے آئیں گے اور یہاں پر ڈاؤنلوڈ ٹرمز میں آپ نے دو آپشنز کو چیک مارک لازمی کرنا ہے یہاں پر آپ نے can be used to build a list پر چیک مارک کرنا ہے اور اس کے بعد can be given away for free پر کلک کرنا ہے ان دونوں کو چیک مارک کرنے کے بعد آپ نے سرچ پر کلک کر دینا ہے اب دیکھیں یہاں پر بے شمار چیزیں آپ کو دیکھنے کو ملیں گی جو کہ آپ ان کو ڈاؤنلوڈ کر کر فری میں دے سکتے ہیں تو یہاں سے آپ free lead magnets کو ڈاؤنلوڈ کر کر اپنے customers کو free میں دے سکتے ہیں ان کو offer کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں دینے کو تو یہ ایک website ہے آپ جب پہلی دفعہ account بنائیں گے تو وہ دو products کو ڈاؤنلوڈ کرنے کا option آپ کو دے گا تو آپ نے سوچ سمجھ کر کچھ ایسی چیز کا انتحاب کرنا ہے جو کہ کوئی بھی دیکھے تو اس کو حاصل کرنے کے اس کے اندر چاہت پیدا ہو تو وہ اپنا email آپ کو فراہم کر دے تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ کافی زیادہ ایسی فائلز آ گئی جن کو آپ استعمال کر سکتے ہیں تو اگر میں یہاں پر دکھاؤں تو یہ جس طرح فائل ہے آپ اس پر کلک کریں کرنے کے بعد آپ یہاں پر دیکھیں پری ویو پہلے ڈاؤنلوڈ نہیں کرنا بلکہ پری ویو سے آپ نے دیکھ لینا ہے کہ یہ کیسی ہے کیا ہے تو اس کو آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں پری ویو پر کلک کر کر تو وہاں پر وہ کچھ چیزیں اس کی دکھا دے گا کہ اس کے اندر کیا ہے تو آپ پھر اگر اچھی لگے تو آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کر کر اپنے لیڈ میگنٹ کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں یعنی کہ اس کو ڈاؤنلوڈ کیا اور یہاں پر اس کو رکھا اوپر اس کا نام وغیرہ لکھا جو بھی آپ کو بہتر لگے اور یہاں سے اپ ڈیٹ کر دیا تو امید ہے آپ کو فری میں لیڈ میگنٹ کیسے حاصل کرنے ہیں اس کا طریقہ کار بھی سمجھ آ گیا اب ہم بات کریں گے جن لوگوں نے اپنا ایمیل دیا ہوگا تو ان کو ہم لیڈ میگنٹ سینڈ کیسے کریں گی اب ظاہر سے بات ہے انہوں نے ایمیل اس لیے دیا کہ ہمیں وہ کتاب مل جائے وہ ویبینار میں ہم شامل ہو جائیں تو ویبینار کا لنک ہو گیا یا پھر کوئی میٹنگ کا لنک ہو گیا یا پھر کوئی پی ڈی ایف کا لنک ہو گیا تو ہم ان تک وہ چیز پہنچ جائیں گے کیسے اب آپ نے اس کو سمجھنا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ میل چیمپ میں آئیں گے اب دیکھیں میں اپنے میل چیمپ ڈیش بورڈ میں آ چکا ہوں اب دیکھیں ہم نے یہاں پر اپنا جو لیڈ میگنٹ ہے اس کو ڈیلیور کرنا ہے تو ہم اپنے سبسکرائبرز کو وہ کیسے ڈیلیور کریں گے اس کو آپ سمجھیں یہاں پر آپ کے پاس میل چیمپ کا فری اکاؤنٹ ہوگا اگر تو آپ کے پاس خریدہ ہوا اکاؤنٹ ہے یعنی کہ آپ نے کوئی پرچیز کیا ہوا ہے پلین میل چیمپ کا تو آپ آٹومیشن میں جا کر وہ طریقہ کار کر سکتے ہیں لیکن ہمارے پاس چونکہ فری ہے تو ہم یہاں پر آڈینس پر کلک کریں گے اور یہاں پر سائن اپ فارمز پر کلک کریں گے یہاں پر ہم فارم بلڈر پر آئیں گے اور یہاں پر سیلیکٹ کا آپشن ہے تو ہم اس پر کلک کر دیں گے اب یہاں پر آپ نے دیکھیں تو سب سے پہلے سائن اپ فارم یہاں پر آپ نے کلک کرنا ہے اور فائنل ویلکم ای میل پر کلک کر دینا ہے اب یہاں پر آپ نے چیک مارک لگانا ہے سینڈ آف فائنل ویلکم ای میل اب یہاں پر آپ ذرا نیچے آئیں تو دیکھیں فرام کہاں سے کون سا نام جائے ان تک تو وہ نام آ گیا آپ نام اس کو تبدیل کر سکتے ہیں اسی طرح اگر وہ ریپلائی کرنا چاہیں تو کہاں پر وہ ریپلائی آپ کو ملے وہ ای میل یہاں پر ہے اس کے بعد سبجیکٹ تو آپ یہاں سے سبجیکٹ کو بھی تبدیل کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ جب سکرول کر کر نیچے آئیں گے تو یہاں پر دیکھیں آپ نے یہاں پر ایڈیٹ پر کلک کرنا ہے اب یہاں پر آپ نے اپنی فائل کو رکھنا ہے اپنے لیڈ میگنٹ کو رکھنا ہے جو آپ ان کو ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں تو میں یہاں پر آیا اور یہاں پر انٹرپریس کیا اور یہاں پر لکھا اب یہاں پر دیکھیں ہم اس لائن کو سلیکٹ کریں گے کرنے کے بعد یہاں پر ایک لنک کا آپشن آپ کو دیکھنے کو ملے گا یہ چھوٹا سا لوگو ہم اس پر کلک کر دیں گے یہاں پر ہم کلک کریں گے اور یہاں پر فائل پر کلک کر دیں گے اب یہاں پر ہم اپلوڈ پر کلک کریں گے اور یہاں سے ہم وہ فائل جو کہ ہمارا لیڈ میگنٹ ہے اس کو سلیکٹ کر لیں گے تو میں یہاں پر اس کو سلیکٹ کر لیتا ہوں کرنے کے بعد میں اوپن پر کلک کروں گا اب دیکھیں لیڈ میگنٹ کی فائل یہاں پر اپلوڈ ہو چکی ہے تو میں انسرٹ پر کلک کر دوں گا اب دیکھیں یہاں پر ہم نے فائل کو اس کے ساتھ اٹیج کر لیا ہے اب ہم یہاں پر سیو اینڈ کلوز پر کلک کر دیں گے اب دیکھیں ہم نے یہ کام کر لیا اب کوئی بھی آدمی جو بھی ہماری ویب سائٹ پر آئے گا وہ ہمیں ایمیل فرام کرے گا وہ ایمیل جب ہمیں ملے گا تو میل چیم اس کو ایک ایمیل سینڈ کر دے گا وہ ایمیل یہ والا ہوگا جس میں کہ ہمارا لیڈ میگنٹ موجود ہوگا جس پر وہ کلک کر کر ہمارے لیڈ میگنٹ کو ڈاؤنلوڈ کر سکے گا تو یقیناً آپ کو یہ تمام طریقہ کار سمجھ آ گیا اب دیکھیں ہم نے لیڈ میگنٹ کو ڈیلیور کرنا ہے اس کے تین طرح کے طریقہ کار ہیں ہم نے ایک کو دیکھ لیا اب دوسرا طریقہ کار اس کا یہ ہے کہ ہم آٹومیشن میں جا کر کریئر جرنی پر کلک کر کر ایک ایمیل وغیرہ ڈیزائن کر کر جو کہ ہم شروع میں سمپل ہی رکھیں گے تاکہ وہ سپیم میں نہ جائے تو وہاں پر ہم لنک ڈال سکتے ہیں اور اپنے فائل کا لیکن یہ ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے میل چیم کے پلینز کو پرچیز کیا ہو اب ہم تیسرا طریقہ کار استعمال کریں گے اب ہم اپنے ورڈ پریس ڈیش بورڈ میں جائیں گے یہاں پر دیکھیں تو یہ ہمارا لیڈ میگنٹ ہے جس کو ہم نے ڈیلیور کرنا ہے ہم یہاں پر دیکھیں پیجز اور آل پیجز پر جائیں گے ہمیں پتہ ہے کہ جو بھی ہمیں ایمیل فرام کرتا ہے اس کے سامنے تھینکیو پیج اوپن ہو جاتا ہے تو ہم تھینکیو پیج کو یہاں سے ایڈٹ کریں گے اور یہاں پر ہم اپنا لیڈ میگنٹ بھی رکھ دیں گے تو ہم یہاں پر دیکھیں تو یہ ہمارا کچھ ٹیکس ہے ہم اس کو ریموو کرتے ہیں یہاں پر ہم اس طرح کا ٹیکس ڈال دیتے ہیں اب دیکھیں یہاں پر ہم اس کو ذرا سلیکٹ کریں گے اور یہاں پر ہم لنک پر کلک کر دیں گے اور یہاں پر ہم اپنی فائل کا لنک جو کہ ہم گوگل ڈرائیو میں اپلوڈ کر دیں گے اس کا لنک یہاں پر شامل کر دیں گے یہاں پھر ہم اس جگہ اپنی فائل کو ہی ڈال دیں گے یہاں پر انسٹ اور یہاں پر اگر آپ آئیں تو یہاں پر دیکھیں فائل آپ فائل پر کلک کریں گے اور یہاں پر آپ اپلوڈ پر کلک کریں گے کرنے کے بعد آپ لیڈ میگنٹ والی فائل کا انتحاب کریں گے اور یہاں سے آپ اس کو اپلوڈ کر دیں گے اب دیکھیں یہاں پر فائل اپلوڈ ہو چکی ہے اگر میں دکھا سکوں تو یہ یہاں پر فائل اپلوڈ ہو چکی ہے تو آپ یہاں سے اس کو اپ ڈیٹ پر کلک کر کر اپ ڈیٹ کر دیں اب دیکھیں جو بھی ہمیں ایمیل پرام کرے گا اس کے سامنے یہ تینکیو پیج اوپن ہو جائے گا اور یہاں پر ہمارا لیڈ میگنٹ ہوگا وہ یہاں سے اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکے گا اب ہم اس کو چک کر لیتے ہیں یہاں پر ہمارے سامنے لیڈ کیپچر آیا ہم یہاں پر اپنا نام ڈالیں گے یہاں پر ہم ایمیل ڈال دیں گے اور اس کو یہاں سے چک مارک کریں گے اور سائن اپ پر کلک کر دیں گے اب دیکھیں یہاں پر وہ ہمیں تینکیو پیج پر لے گیا اور یہاں پر ہمارا جو لیڈ میگنٹ ہے وہ بھی یہاں پر دکھائی دے رہا ہے وہ یہاں سے اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکیں گے تو اس طرح آپ اپنے لیڈ میگنٹ کو اپنے سبسکرائبر کو دے سکتے ہیں تو امید ہے آپ کو یہ لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا ہم ملتے ہیں اگلے لیکچر میں تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں خدا حافظ اللہ نگبان